آج کی اس ویڈیو میں مکیبری مووی کو ایکسپرین کیا گیا ہے جہاں پر ایک کینیبل فیملی انسانوں کو بہت ہی بے رائمی سے مار کر ان کے میٹ کو سیل کرتی ہے تو مووی کی سٹارٹ میں ہمیں ایک بریک ان وائٹ ویڈیو کرپ دکھایا جاتا ہے جس میں ایک عورت تین بچوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جس میں دو لڑکے اور ایک لڑکی ہوتی ہے اس کے بعد ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ایڈی ہوتا ہے اس کی وائف پریگنٹ ہوتی ہے وہ اور ان کے فرینڈز ویکیشن انجوائے کرنے کے لیے پلان بناتے ہیں اور اسٹریڈیو جانے کا ڈسین لیتے ہیں وہ ساری پیکنگ کرتے ہیں اور گاڑیوں میں ایک ساتھ ائرپورٹ کے لیے نکلتے ہیں کہ تب ہی راستے میں ان کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی آ جاتی ہے گاڑی سے ایڈی کا فرینڈ بہر نکر کر اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ اس کو ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ لڑکی ان کو گھر تک ڈراب کرنے کی لیفٹ مانگتی ہے اور وہ انہیں بتاتی ہے کہ میرا گھر ائرپورٹ کے راستے میں ہی پڑتا ہے وہ اس لڑکی کو بے با سمجھ کر اسے لیفٹ دے دیتے ہیں اب وہ لوگ فائنلی اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں جو کہ ایک بلکل سنسان جگہ پر تھا تو وہ لڑکی ان سب سے ہیلپ کے بدلے میں گھر آنے کی ریکویسٹ کرتی ہے وہ لوگ آنا تو نہیں چاہ رہے تھے لیکن اس کے زیادہ انسسٹ کرنے پر وہ لوگ راضی ہو جاتے ہیں وہ لوگ گھر کے اندر داکھر ہو جاتے ہیں اور اس لڑکی کی موم جس کا نام ڈارہ ہوتا ہے ان سب سے ملنے کیلئے آ جاتی ہے وہ سب سے باتیں کرنے لگتی ہے لیکن وہ ایڈی کی بیوی کو سب سے زیادہ نوٹس کر رہی تھی پھر وہ ان سب کو کہتی ہے کہ تم لوگ باتیں کرو میں تمہارے لئے ڈینر بنا کر لاتی ہوں پھر ان دوستوں میں ایک فیمیل فرینڈ کہتی ہے کہ میں باہر جا کے سموکنگ کر کے آتی ہوں جیسی وہ باہر جا کے سموکنگ کرنے لگتی ہے تو اسے کوئی آدمی کسی چیز کو گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اور اسی دوران وہ آدمی بھی اسے دیکھ لیتا ہے وہ لڑکی ڈار کر اندر چلی جاتی ہے جس کے بعد وہ اپنے باقی فرینڈ کے ساتھ پورے گھر کو دیکھنے لگتی ہے جہاں پر اسے اس لڑکی کی اور اس کے پیرنس کی پکچرز لگی ہوئی دکھائی دیتی ہیں وہ سب پکچرز دیکھی رہتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر ڈارہ کا بڑا بیٹا آ جاتا ہے وہ ایڈی کی فیمیل فرینڈ سے پوچھتا ہے کہ تم باہر در کر اندر کیوں آ گئی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈارہ ان سب کے لیے چائے لے کر آتی ہے پھر اس کے بعد ڈائننگ ٹیبل پر وہ سب کھانا کھانے لگتے ہیں پھر ایڈی اور اس کی وائف روم میں ریسٹ کرنے کے لیے چلے جاتی ہیں پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارے بھی ہوش ہونے لگتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ڈارہ نے کھانے میں کچھ ملا دیا ہو ان کے فرینڈز میں سے جب ایک کو ہوش آتا ہے تو وہی لڑکی اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے وہ اسے باقی دوستوں کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ وہ تو سب سو گئے ہیں لیکن وہ لڑکا نوٹس کرتا ہے کہ اس لڑکی کی حرکتیں عجیب ہو رہی ہیں تب ہی وہ لڑکی اس لڑکی کی طرف بڑھتی ہے لیکن وہ اسے دھکا دے دیتا ہے تب ہی وہ لڑکی ایک نائس سے اس کے بازو پر کٹ لگا دیتی ہے وہ لڑکا اسے ڈر کر بھاگنے لگتا ہے اور چاکو اٹھا کر اس کی طرف بڑھتا ہے تب ہی وہ لڑکی اس پر دوبارہ سے ٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اسی دوران اس لڑکی کا بھائی وہاں پر آ جاتا ہے یہ شور سن کر وہاں پر ایڈی اور اس کی وائف بھی آ جاتی ہیں تب ہی ڈرہ کا بیٹا اس کے ایک فرینڈ کا بازو توڑ دیتا ہے اس کے بعد وہ ایڈی کے پاس جاتا ہے اور ایڈی کو پکڑ کر اس کی ٹانگ توڑ دیتا ہے ایڈی اپنے وائف کو روم میں جا کر چھپنے کیلئے کہتا ہے تو وہ فوراں اندر جا کر روم کو دروازہ لاکھ کر دیتی ہے تب ہی وہاں پر ڈرہ کا بیٹا آ جاتا ہے اور کچھ ایسٹیمیشن لگاتے ہوئے دروازے میں نائف مارتا ہے دوسری طرف ایڈی کی وائف کا ہاتھ ہوتا ہے جس میں وہ نائف لگ جاتا ہے اور وہ وہیں پر زخمی ہو جاتی ہے پھر ہمیں ان کے باقی فرینڈز کو دکھایا جاتا ہے جن کو بیسمنٹ میں لاکر باندھا گیا تھا پھر ان میں سے فیمیل فرینڈز کافی مشکل سے گھسیٹتے ہوئے خود کو دور کی طرف لے کر جاتی ہے دور میں ایک ہول کے ذریعے وہ دیکھتی ہے کہ دارا کا بڑا بیٹا ان کے فرینڈز کی ایک ویڈیو بنا رہا ہے اور انہوں نے اسے بیہوش بھی نہیں کیا ہوا وہ ایک چینسہ لے کر اس کا وہیں پر ہی سر کار دیتا ہے اور پھر بعد میں اس کی پوری باڈی کے پیسز کر دیتا ہے اور اسے ایک شاپر میں باندھ کر دیتا ہے اس کے بعد وہ بیسمنٹ میں ان تینوں کے سامنے بیگ لے کر آتا ہے کہ تب ہی اسی میں سے ایک لڑکے کا سر بہر آ جاتا ہے اور وہ لوگ اسے دیکھر زور زور سے چلانے لگتے ہیں دارا کا بڑا بیٹا فیمیل کو بہر لے کر آتا ہے اور اسے سٹیچر پر لٹا کر اسے بھی باندھ دیتا ہے اور اسے کافی ٹارچر کرتا ہے اس کے بعد وہ بیسمنٹ کی طرف دوبارہ آتا ہے اور ان دونوں لڑکوں کو ٹارچر کرتا ہے اتنے دیر میں فیمیل لڑکی اپنا ہاتھ کھول لیتی ہے جب دارا کا بڑا بیٹا دوبارہ اس کے پاس آتا ہے تو وہ اسی کا چاکو نکال کر اس کے پیٹ میں مار دیتی ہے جس سے وہ زخمی ہو کر نیچے گر جاتا ہے اس کے بعد وہ لڑکی خود کو کھول کر بیسمنٹ میں آتی ہے تاکہ وہ اپنے باقی فرنس کو آزاد کرا سکے اب اپر فلور میں دارا کو دکھایا جاتا ہے جس نے ایڈی کو قید کیا ہوتا ہے وہ اپنی ہیر پین سے ایڈی کو زخمی کرتی ہے اور دوسری طرف ایڈی کی وائف کافی تکلیف میں ہوتی ہے تب ہی اسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی باہر لوگ آئے ہوئے ہوں وہ انہیں ونڈو سے باہر دیکھتی ہے اور ہیلپ کے لئے چلاتی ہے لیکن اصل میں وہ لوگ تو انسانوں کو میٹی خریدنے آئے تھے اس لئے وہ اس کو اگنور کرتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ فیملی انسانوں کو مار کر ان کا گوشت سیل کرتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈی کی وائف کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے کچھ ہی دیر میں اس کا بیبی بھی ہو جاتا ہے ایڈی جب باہر سے اپنے بیبی کی آواز سنتا ہے تو وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسی کوشش میں وہ چیر سمیت گر جاتا ہے پھر وہ فیملی لڑکی اپنی دوستوں کو آزاد کروا لیتی ہے اور وہ سبھی بیسمنٹ سے باہر نکلاتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر وہ لڑکی اور اس کا بھائی آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں وہاں سے فرار ہو چکے ہیں اور وہ کافی غصے میں آ جاتے ہیں وہ فرینڈز اپنی گاڑی کو ڈھون دے لگتے ہیں لیکن وہ گاڑی وہاں پر موجود نہیں تھی تو وہ جنگل میں بھاگنے کا ڈسین لیتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ڈارہ کی بیٹی آ جاتی ہے جس کی ہاتھ میں بو اور ایرو ہوتا ہے اور وہ ان پر ایرو شوٹ کرنے لگتی ہے میل فرینڈز کو جا کر لگتا ہے اور وہ وہیں پر ہی گر جاتی ہے اس کے دونوں میل فرینڈز آگے بھاگتے رہتے ہیں جب ان میں سے ایک فرینڈز کو پتا چلتا ہے کہ ان کی فی میل فرینڈز پیچھے گر گئی ہے تو اسے بچانے کے لیے پیچھے مرتا ہے تب ہی وہاں پر ڈارہ کا بیٹا آ جاتا ہے اور وہ اسے بوری طرح سے پیچھے سے سٹیپ کرتا ہے جسے وہ کافی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ اس کی گردن بھی توڑ دیتا ہے اب ان میں سے جو میل فرینڈ باقی بچ گیا تھا وہ ڈارہ کے بیٹے کے سامنے آتا ہے اب ڈارہ کا بیٹا اس پر بھی اٹیک کرتا ہے لیکن وہ لڑکا وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور روڈ پر آ جاتا ہے تب ہی وہاں پر وہ ایک گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈی کی وائف باہر آتی ہے اور ایڈی کو گلے سے لگا لیتی ہے اس موقع کا فیدہ اٹھا کر ڈارہ ایڈی کا بیبی اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتی ہے اور ان دونوں سے کہتی ہے کہ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو یہ بیبی مجھے دے دو اور اگر تم لوگوں نے بچہ لینے کی کوشش کی تو تم لوگ یہیں پر ہی مارے جاؤ گے جس کو سن کر ایڈی کی وائف بہت زیادہ رونے لگتی ہے اور وہ اپنے بچے کا پیچھا کرنے لگتی ہے تاکہ وہ اپنا بچہ لے سکے پیچھے ایڈی بھی آوازی دینے لگتا ہے لیکن اسے کوئی بھی جواب نہیں ملتا تو وہ خود اس کے پیچھے جانے لگتا ہے ایڈی ان کا پیچھا کرتے کرتے ایک روح میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر زمین پر کافی ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں جب وہ اٹھا کر دیکھتا ہے تو وہ بیبیز کی ہڈیاں ہوتی ہیں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈی کی وائف کی گردن میں وہی پین گھسی ہوئی ہوتی ہے وہ ایڈی کے پاس آتی ہے اور ایڈی کی باہو میں ہی اپنا دم توڑ دیتی ہے ایڈی کو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ ڈارہ کو مارنے کے لئے اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس کا گلہ دبانے لگتا ہے اور زور زور سے مکو سے مارنے لگتا ہے ایڈی کی وہیں پر فیمیل فرینڈ آ جاتی ہے لیکن پیچھے سے ڈارہ کا بڑا بیٹا اس کا فیس کور کر کے اسے وہاں سے لے جاتا ہے دوسری طرف فائٹ میں ڈارہ ایڈی کے اوپر آ جاتی ہے اور اس کا گلہ دبانے لگتی ہے کہ تب بھی اس کے گھر میں کچھ پولیس افیسر آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہماری کار کے سامنے ایک آدمی آ گیا ہے اور آپ کا گھر قریب ہونے کی وجہ سے ہم اسے آپ کے گھر چھوڑنے کے لئے آئے ہیں تاکہ آپ ان کا خیال رکھ سکے اب ڈارہ اور اس کی فرینڈ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ایک سرونٹ ہے پولیس کو بھی ان کی باتیں بہت عجیب لگتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن گھر دیکھنے پر انہیں کوئی بھی ایویڈنس نہیں ملتا لیکن ان میں سے ایک پولیس افیسر دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا ہے تو جب وہ اسے پلے کرتا ہے تو وہی ویڈیو کلپ سامنے آتا ہے جو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں پلے ہوتا ہوا دیکھا تھا وہ عورت جو تین بچوں کے ساتھ دکھائی گئی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈارہ تھی اور یہ تینوں بچے وہی تھے جو اس کے ساتھ رہتے تھے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ڈارہ اپنے بچوں کو انسانوں کو مارنا سکھا رہی ہوتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اپر فلور میں ایڈی کی فیمیل فرینڈ کو وہ ڈارہ کا بڑا بیٹا بہت زیادہ ٹرچر کرتا ہے اور اس کے بازو پر کٹس لگاتا ہے لیکن وہ لڑکی پاس پڑے ہوئے لکڑی کے ٹکڑے سے اس کی آنکھ میں سٹیپ کر دیتی ہے جسے وہ درد کے مارے چلاتا ہے اور یہ آوازیں پولیس والے سن لیتے ہیں اور ایک پولیس افیسر اوپر جاتا ہے لیکن ڈارہ کا بڑا بیٹا اس کا گلہ کار کر اسے مار دیتا ہے اور وہ بھی مرنے سے پہلے اسے شوٹ کر دیتا ہے اب نیچے ڈارہ کا چھوٹا بیٹا پورے گھر کی لیٹس کو آف کر دیتا ہے اور اسی بات کا فیدہ اٹھاتے ہوئے ڈارہ کی بیٹی ایک پولیس افیسر کو مار دیتی ہے اور ڈارہ کا بیٹا ایک اور پولیس افیسر کو بار بار سٹیپ کر کے مار ڈالتا ہے پولیس افیسر کا ہیڈ کافی ڈر جاتا ہے اور وہ وہاں سے باہر نکلنے لگتا ہے اور اس کے بعد ڈارہ کی بیٹی اس پولیس افیسر کو مار دیتی ہے لیکن پولیس افیسر کا لیڈر ڈارہ کی بیٹی کو شوٹ کر دیتا ہے جب ڈارہ یہ سب دیکھتی ہے تو اسے کافی غصہ آتا ہے اور چاکو لے کر اس کے کندھے پر پھینکتی ہے پولیس افیسر کا لیڈر بھی اسے شوٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے وار سے پولیس افیسر نیچے گر جاتا ہے اور اسی بات کا فیدہ اٹھا کر ایک نکیلی چیز سے اس پر بار بار سٹیپ کر کے ڈیارہ اسے وہیں پر ہی مار دیتی ہے لیکن وہ اپنی بیٹی کے پاس آتی ہے جسے کافی درد ہو رہا تھا اور ڈیارہ سے یہ دیکھا نہیں جاتا اور وہ خود ہی اس کی گردن توڑ دیتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈی کی فیمیل فرینڈ اوپر ہوتے ہوئے ٹاپ فلور پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر ایڈی ہوتا ہے وہ اپنے بیبی کو گود میں لیے ہوئے کافی اداس بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنے بیبی کو اپنی فیمیل فرینڈ کو دے دیتا ہے اور روم میں مجود سارے جار اور ساری چیزیں کو توڑنے لگتا ہے یہ آوازیں سن کر ڈیارہ کا بیٹا وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ آ کر ایڈی کی فیمیل فرینڈ کو کافی زیادہ مارتا ہے اور پھر ایڈی کو ایک ٹیبل پر لٹا دیتا ہے اور ایڈی کا گلہ کٹنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ایڈی کا وہی میل فرینڈ آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور ساتھ ہی اس پر ایک نائف سے سٹیپ کرتا ہے لیکن ڈارہ کے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ایڈی کے اس فرینڈ کو پکڑ لیتا ہے اور اس کا بھی گلہ کٹنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی پیچھے سے ایڈی کی فیمیل فرینڈ اس پر لائٹر پھینک دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پوری باڈی میں آگ لگ جاتی ہے اس بات کا فیدہ اٹھاتے ہوئے ایڈی کی فیمیل فرینڈ ان کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ بیبی بھی لے جاتی ہے لیکن ان کے پیچھے ڈارہ کا وہ بیٹا بھی آنے لگتا ہے اور وہ اس لڑکے سے لڑ کر اس کا سر کاٹ دیتے ہیں تب ہی ہمیں یہ دکھا جاتا ہے کہ ڈارہ نے ایڈی کے میل فرینڈ کا سر کاٹ دیا ہے اور اب وہ ان لوگوں کی طرف چینسا لے کر باڑ رہی ہے اور ایڈی کی فیمیل فرینڈ سے فائٹ کرتی ہے اسے زخمی کر دیتی ہے تب ہی وہاں پر ایڈی آ جاتا ہے اور اپنی دوست کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈارہ چینسا سے اس کے بازو کو کار دیتی ہے اور ایڈی اپنے پاس پڑی گن کو فیمیل فرینڈ کی طرف ڈریک کرتا ہے اور وہ اسے کئی بات ڈارہ پر شوٹ کرتی ہے جس سے ڈارہ کو پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس کا نیکلس کھینچ کر گلہ دبانے کی کوشش کرتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اب وہ مار چکی ہے پھر وہ لڑکی ایڈی کے پاس جاتی ہے اور وہ بچارہ ایڈی مرنے ہی والا ہوتا ہے وہ اپنی دوست سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کا تم خیال رکھنا پھر ایڈی کی فیمیل فرینڈ چینسا اٹھا کر دروازی کی لاکھ توڑتی ہے اور باہر گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتی ہے لیکن ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ ڈارہ ابھی بھی زندہ ہوتی ہے اور وہ اس کی گاڑی کے پاس آ جاتی ہے اور ایڈی کی فیمیل فرینڈ گاڑی بھگانے لگتی ہے جس کی وجہ سے دروازے سے لڑکی ڈارہ ایک درخت سے ٹکرا آ جاتی ہے اور ایڈی کی فیمیل فرینڈ کو لگتا ہے کہ ڈارہ اب پکی مر چکی ہے وہ ایڈی کے بیبی کو پیار کرتی ہے اور گاڑی ٹرن کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن ہمیں یہ دکھائے جاتا ہے کہ ڈارہ کا ہوت ابھی بھی ہل رہا ہوتا ہے اور اسی سین کے ساتھ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے